ڈالر پھر بے کابو انٹر بینگ میں دو سو تین روپے کا ہو گیا کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن ڈالر کی قدر میں دو روپے چورانوے پیسے کا اضافہ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس جاری بجلی بہران پر کابو پانے کا ایجنڈا سر فہرے سلوچ ایڈنگ پر کابو پانے کے لیے کاروباری مراکز شام سات بجے بند کرنے اور ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ متوقع لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کا دعویٰ ہے کہ آج سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا ساڑھے تین گھنٹے کر دیا جائے گا ملک کے بیشتر حصوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی کی بندش جاری وزیر آزم کا عوام کو گیس کے قلت سے نجات دلانے کے لیے بڑا اعلان فاتہ اور بنو سے دریافت ہونے والی گیس عوام کو فراہم کرنے کی ہدایت بنو سے ایک ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے زخائر دریافت ہوئے تھے جرمن وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئیں بلاول بھٹو نے اینالینہ کا استقبال کیا سویل اور اسکری حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گی پاک جرمن تعلقات مضبوط کرنے اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر غور ہوگا نیب ملک کا کرپ ترین ادارہ بن چکا ہے جب تک نیب رہے گا حکومتی معاملات نہیں چل سکتے لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں چیرمن نیب نے چار سال سیاست کو توڑنے مروننے کی کوشش کی واضح کر دیا الیکشن اکتوبر دو ہزار تئیس میں ہی ہوں گے آصف علی زرداری لہور کے اہم دورے پر وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز آج بلاول ہاؤس میں دوپہر کے کھانے پر مہمان بنیں گے پنجاب کابینہ کے وزراء سے متعلق حتمی مشاورت ہوگی ایف آئی اہلکاروں کی غفلت عبوری زمانت خارج ہونے پر دو انسانی سمگلر لہور ہائی کورٹ سے فرار ہو گئے اور دنیا کے سفر پر گامزن فیفا ورلڈ کپ ٹروفی پاکستان پہنچ گئی فیفا ٹروفی کو لہور کے بعد سعودی عرب لے جایا جائے گا موسیقی